بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھائی بیٹا جی آپ نے جو آپ کی دسمبر میں اون لائن کلاسز تھی ہم نے لاسٹ کلاس میں صفحہ نمبر نائنٹی فائیف پہ جو اپنا سبق پڑھا تھا شیئر آیا شیئر آیا ہم ایک پیچ پڑھ چکے تھے ابھی ہم جو ہیں اس کے باقی دو پیجز آج ہم انشاءاللہ کریں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو جیسا کہ ابھی بتایا کہ پہلا جو ہیں پیچ ہم پڑھ چکے ہیں نائنٹی فائیف پہ آج ہم نائنٹی سکس کریں گے سب سے پہلے بیٹا جی اوپر آپ ڈیٹ لکھیں یہاں سی ڈب یو لکھیں اس سائٹ پہ آپ آج کی تاریخ لکھیں اور اپنے لیفٹ سائٹ پہ آج کا دین لکھیں اپنی پڑھائی کا آہاز کرتے ہیں آپ کو سبق یاد ہوگا ہم نے سٹارٹ جو کیا تھا کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا اس گاؤں کے پاس ایک بڑا سا پہاڑ تھا اور یہ لڑکا جو ہے یہ اپنی بیڑ اور بکریاں چرانے کے لیے اس پاڑ کے اوپر چلا گیا اور ایک دن اسے شرارت سوجی پہلے دن کہ وہ کیوں نہ لوگوں کو بے وکوف بنایا جائے تو وہ پاڑ پہ چڑھ کے چیخا شیر آیا شیر آیا اصل میں شیر نہیں آیا تھا اس نے جھوٹ بولا تھا گاؤں کے لوگ بھاگ کر آئے اور پوچھا کہاں ہے شیر تو لڑکے نے ہانس کر کہا کہ میں نے تو آپ کو بے وکوف بنایا تو گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ نراز ہو کر وہاں سے چلے گئے تھے یہ سٹوری جو ہم نے سٹارٹ میں پڑ لی تھی صفحہ نمبر 95 پہ ابھی ہم 96 پڑھیں گے دوسرے دن اس نے سوچا آپ انڈر لائن کر لیں یا سرکل کریں سین واؤ چیلیف چاہ سوچا سب کو پھر بے وکوف بناتا ہوں ٹھیک ہے دوسرے دن پھر اس نے بے وکوف بنانے کا سوچا وہ پھر پہاڑ پر چڑھا اور چیخا چڑے ہیلیفہ اور چیخ ہیلیفہ ان دونوں کو سرکل کریں پہاڑ کو بھی سرکل کریں شیر آیا شیر آیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ گاؤں کے لوگ پھر باگ کر آئے باگ کو بھی سرکل کریں اور پوچھا کہاں ہے شیر لڑکے نے پھر ہنس کر کہا آہاہا بے وکوف بنا دیا لوگ پھر نراز ہو کر چلے گے ٹھیک ہے یعنی دوسرے دن بھی اس نے جھوٹ بولا اور لوگوں کو بے وکوف بنایا ٹھیک ہے نیکس پیچ پہ آجائیں بٹا جی صفحہ نمبر 97 یہاں بھی آپ c.w.u لکھیں اور آج کی تاریخ لکھیں پھر کیا ہوا تیسرے دن سچ مجھ کا شیر آ گیا کیا ہوا تیسرے دن سچ سین چے سچ میم پیش چے مجھ سچ مجھ اصل میں شیر آ گیا لڑکا چیخہ شیر آیا شیر آیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اس پر کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا پے علیف اور سین جو لفظ آپ کو بیٹا جی مشکل لگ رہے آپ اس کو سرکل کرتے جائیں ٹھیک ہے اور شیر اس کی کچھ بھیڑوں کو کھا گیا کچھ کو بھی سرکل کریں کاف چے اور ہی چھے ہو جاتے ٹھیک ہے کچھ کیا ہوا یعنی تیسرے دن کیا ہوا سچ مجھ کا شیر آیا بچہ جو ہیں دوبارہ چیخنے لگا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا لیکن گاؤں کے لوگ سمجھے کہ یہ جو ہیں دوبارہ یہ لڑکا پھر انہیں بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہے اور جھوٹ بور رہے اس لئے کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا اور شیر نے کیا کیا اس کی کچھ بیڑوں کو زخمی بھی کر دیا اور کھا بھی گیا ٹھیک ہے یعنی اس سٹوری سے آپ نے کیا سبق سیکھا اسٹوری سے آپ نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جھوٹے بندے پہ کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا اس کی صحیح بات بھی پھر جھوٹی لگتی ہے ٹھیک ہے بیٹے جی نیچے لکھا ہوئے کافی میں کام کہانی کا انوان لکھ کر اپنی پسندیدہ منظر کی تصویر بنائیں یہ آپ اس کے اوپر سکپ لکھتے یہ آپ نے نہیں کرنا پیٹے جی یہ کام جو ہے املا کے الفاظ یہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں سب سے پہلے آپ نوٹ بک میں جماعت کا کام لکھو گے اس سائٹ پہ آپ ڈیٹ لکھو گے اور لیفٹ سائٹ پہ آپ آج کا دن لکھو گے آپ نے سرگرمی میں لکھنا پہلے انوان لکھنے انوان کیا تھا آپ کے سبق کا نام تھا شیر آیا شیر آیا ٹھیک ہے پھر دوسری لائن میں ایک لائن چھوڑ کے آپ نے لکھنے سرگرمی املا کے الفاظ پھر ایک لائن چھوڑ کے آپ نے یہ املا کے الفاظ لکھنے سوچا چڑڑے یہ لفاظ چڑھا سچ مچ دوسرے تیسرے کہاں نہیں کچ اور پاس پی پاس پاس بیٹے جی آج کے لئے کافی ہے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھ تمام مسئبت پرشانیوں سے دور رکھ آمین سم آمین موسیقی